دوستو جس چاند کو ہم دھرتی سے دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اس کے اوپر قویتائیں لکھتے ہیں، گزلیں لکھتے ہیں، پیار بھرے گانیں لکھتے ہیں لیکن اصل میں کیا آپ جانتے ہیں؟ بھے کتنا خطرناک ہے ہمارے لیے چاند پر ایک دن بھی زندہ رہنا پوسیبل نہیں ہے اس لیے چاند پر ابھی جانے کا پلان تو آپ اپنے دماغ سے نکالیں دیجئے یہ چاند باہر سے دیکھنے میں جتنا سندر لگتا ہے اندر سے اتنا ہی خطرناک ہے اور یہاں ہونے والے عجیب و غریب گھٹنا ہے تو آپ کی ہوش اڑا دیں گی اس کے باوجود چاند پر ایسا کیا ہے جو پہلے ناسا، روس، چائنا اور اب بھارت یہاں پہنچ چکا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو چاند سے جوڑی کچھ ایسی رہسی میں باتیں بتانے والے ہیں جنہیں جان کر آپ سچ میں حران ہونے والے ہیں بھارت کا چندریان 3 کا بکرم لینڈر اور پراجیان روار چاند کے ساؤتھ پول پر اتر چکا ہے وہاں پر اس نے اپنا ریسرچ بھی کیا اور اب وہے سلیپ موڈ میں وہاں پر ارام کر رہا ہے یہ یوں کہیے کہ وہاں کومہ میں ہے یہ یوں بھی کہہ دیجئے کہ اب اس کا جیونکال ختم ہو چکا ہے وہیں سال دوزار چوبیس میں ناسا کا اگلا مشن چاند پر جانے کے لئے تیار ہے جس میں بہے اپنے ایسٹوناٹ کو ایک بار پر سے چاند پر اتارنے والا ہے ایک بار پر سے دنیا کو دکھا دینے والا ہے کہ انترکش کے ماملے میں ناسا اور امریکہ سے بہتر کوئی نہیں وہیں چائنا بھی اپنے اگلے مون مشن کے لئے تیار ہے تاب آپ کے دماغ میں یہ سوال تو آہی رہا ہوگا کہ آخر ان سبھی دیشوں کو چاند پر ایسا کیا دکھائی دی گیا جس کے لئے ہر دیش چاند پر سب سے پہلے پہنچنا چاہتا ہے اور ہر کوئی دیش وہاں پر جا کر ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اس کا جواب بھی آپ کو ہم دیں گے آنے والے اس ویڈیو میں تھوڑا چاند کے بارے میں سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں چاند کی دوری ہماری پرتی سے 384,400 کلومیٹر ہے اور اگر ہم سیدھا راستہ پکڑیں تو اسی کے آسپاس کے ڈسٹنس میں ہم چاند کی ستہ پر پہنچ جائیں گے اور اگر ہم چندریان تین والا راستہ لیتے ہیں تو چاند تک پہنچنے میں ہمیں چالیس سے بیالیس دن کا سمجھ لگ سکتا ہے کیونکہ چندریان تین نے چاند کی طرف جانے کے لیے انڈا کا راستہ چھنا تھا جس میں وہ پہلے پرتی کی چکر لگا کر چاند کی اور ایک لمبے روٹ سے پڑھا تھا اور پھر چاند کی چکر لگا کر چندریان تین نے سافٹ لینڈنگ کی تھی یہ راستہ بسے کافی کفائی تھی تو ہے دوستوں لیکن اس میں ایسٹوناٹ کے لیے بہت خانہ آکسیجن اور پانی کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور ان سب کو سٹور کرنے کے لیے ایک بڑے سپیسکرافٹ کی ضرورت پڑھے گی ساتھی اس راستے پر جانے کے لیے تین لاکھ کلومیٹر کی دوری بھی ہے اور اس میں ہم کافی تھک بھی جانگے اس لئے ہم امریکہ اور روس والے سیدھی راستے کو ہی پکڑتے ہیں اور چاند کی اور بڑھتے ہیں اس راستے میں ہم تین سے چار دن میں چاند پر پہنچ جانگے ناسا کا سب سے کم سمیہ لینے والا ابھیان چار دن کا تھا تو مانکے چلیے ہم چار سے پانچ دن میں وہاں پر پہنچ جانگے چاند پر پہنچنے کے بعد اس سپیسکرافٹ سے باہر آنے کے لیے آپ کو سپیس سوٹ پہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ چاند پر کافی پتلا باتاون ہے جس میں آکسیجن موجود نہیں ہے اور اسی وجہ سے آپ کو سانس لینے کے لیے سپیس سوٹ کے پیچھے لگے آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور ساتھی وہاں کا کم دباؤ آپ کے سریر کو بھی ہام کر سکتا ہے اس لئے آپ کو سپیس سوٹ پہنے ہی پڑے گا آپ چاند پر قدم رکھتے ہی آپ کا اپنا وزن کافی کم محسوس ہوگا آپ کو لگے گا آپ کی سیسی جگہ پر چل رہے ہیں جہاں پر آپ بہت ہلکا محسوس کر رہے ہیں دراصل چاند کا گرتو آکشن پرتو کے مقابلے کافی کم ہے یعنی وان سکھت ہے اور ایسے میں اگر پرتی پر آپ کا وزن ایک سو بیس کلوگرام ہے تو چاند پر آپ کا وزن کیول بیس کلوگرام رہ جائے گا اور ایسے میں شروعات میں چاند پر قدم رکھتے ہی آپ کا بیلنس بھی بگڑ جائے گا کیونکہ وہاں پر کم گریویٹی کی وجہ سے آپ اپنا حساب نہیں لگا پائیں گے اور آپ گرنے کے بجائے اچھلتے ہوئے نیچے بھی کر سکتے ہیں جس سے ربر بول کرتی ہیں اس لئے چاند کی ستے پر سنبھل کر چلنا بہت ضروری ہے بہاں پر گرتوہ کشن کم ہونے کی وجہ سے آپ کے پیرس اتنا بل لگ جاتا ہے کہ آپ کئی فیٹ اوپر تک اچھل جاتے ہیں وہ بھی بینہ زور لگائے اگر چاند کی ستے کی بات کریں تو یہاں آپ کو پرتوی کی طرح سیدھی راستے نہیں ملیں گے بلکہ چاند کی ستے بہت اُبڑکہ بڑھ ہے اور یہاں جگہ چٹانیوں اور بڑے بڑے گڑھوں سے بھاری پڑی ہے یہ گڑھے چاند کی زمین پر کروڑوں اور بوسالوں سے گر رہے اُلکہ پینڈوں کی وجہ سے بنے ہیں چاند کی مٹی بھی جو آلاموں سے نکلنے والی راک جتنے ہی پتلی ہے اور اس کا رنگ بھی پرتی کی مٹی سے زیادہ ڈار گئے یعنی سیمنٹ کی طرح ہے یہ بلکل سیمنٹ کی طرح بھربوری سی ہے اور سیمنٹ کی طرح ہی پتلی بھی ہے اس میں جب آپ قدم رکھیں گے تو ایک دم سے ہواں میڑ جائے گے اور آپ کی قدموں کے نشان بلکل بیسے ہی چھپیں گے جیسے آپ کسی سیمنٹ کی پرت پر اپنے پیرو کے نشان چھوڑتے ہیں مٹی میں خردرہ پن نہ ہونے کی وجہ سے جیسے آپ اس پر پیر رکھیں گے تو آپ کے یہاں پیرو کے نشان بن جائیں گے شاید اسی وجہ سے چاند پر سب سے پہلا قدم رکھنے والا ایسٹرناٹ نیل آمسٹرانگ اور برز ایلڈنگ کے پیرو کے نشان آج بھی موجود ہیں کیونکہ وہاں پر اسے چھڑنے والا کوئی نہیں ہے نہ وہاں پر وائیو منڈل ہے نہ ہوا کے جھوکے ہیں اور نہ ہی کوئی دھول مٹی کے گوبار تاکہ وہ ان پیرو کے نشانوں کو بھار سکے یعنی کہ یہ ایک دم بلکل شانت ہے ویکیوم کی طرح ہے چاند پر اب آپ اوپر کی طرف دیکھو گے تو آپ کو یہاں پر ایک کالا آسمان دکھائی دیکھا جبکہ پرتوی سے آپ اوپر کی اور دیکھتے ہیں تو آپ کا آکاش نیلا دکھائی دیتا ہے اور اس نیلے آکاش میں آپ کو دکھائی دیتا ہے سورج کے بعد سب سے چمکھیلا پدارد چاند پرانتو جب آپ چاند سے دیکھو گے تو آپ کو دکھائی دے گی آپ کی اپنی پرتوی ٹھیک اسی طرح ہے جیسے ہم پرتوی پر چاند کو دیکھتے ہیں یعنی چاند پر بھی پرتوی کا اودھے ہوتا ہے اور دونوں میں بس اتنا سا فرق ہے کہ پرتوی سے جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو یہ کافی چھوٹا دکھائی دیتا ہے جبکہ چاند پر جب ہم پرتوی کو دیکھیں گے تو یہ آکار میں کافی بڑی دکھائی دے گی اور کافی زیادہ سندر بھی اب جانتے کہ چاند پر کہاں اترنے پر آپ کو کیا دکھائی دے گا اگر آپ چاند کے اترین دروپ پر لینڈ کرتے ہیں جہاں پر ابھی تک بہت سارے ایسٹرناٹ جا چکے ہیں تو آپ کو اپنے آس پاس بھوتکال کے سپیس کراف اور سٹلائٹ کے ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ پلاسٹک بیگ میں بھرا ہوا کودا بھی دکھائی دے گا وہاں پر آپ کو لینڈنگ کے نشان بھی ملیں گے اور وہاں پر ایسٹرناٹ کی چہل قدمی کے نشان یعنی ان کے پیروک نشان بھی دکھائی دیں گے یہ کودا نہ سکے انہیں بارہ ایسٹرناٹس نے کہا ہے جو چاند پر اب دک جا چکے ہیں اس کودے میں ان کا مل مطر خانے کی ریپر جیسی چیزیں شامل ہیں اور اگر آپ چاند کی دکشن دروپ پر اترتے ہیں جہاں چار سال پہلے چندریان دو کریش لینڈ ہو کر گرہ تھا اور جہاں پر چندریان دین نے سپلتا پروک لینڈنگ کی تھی اور جہاں پر لونہ ٹونٹی فائیو کریش ہوا تھا تو آپ کو وہاں پر یہ سب ایسے ہی ملنے والا ہے آپ کو وہاں پر چندریان دو کی کریش لینڈنگ کی سبوت بھی ملنے والے ہیں اس کے ٹکڑے آپ کو دکھائی دینے والے ہیں ساتھ ہی آپ کو لونہ ٹونٹی فائیو کے ٹکڑے بھی دکھائی دیں گے جہاں آپ ٹارچ کی روشنی میں دکھیں گے کیونکہ وہاں پر روشنی ہے نہیں اور ساتھ ہی آپ کو دکھائی دے گا ہمارا چندریان دین سپلتا پروک ایک چندر دیوستک وہاں کام کرنے والا اور اس کے بعد ہمیں الویدہ کہہ دینے والا یہ مسافر بھی آپ کو وہاں پر ملے گا جو چاند کی ٹھن میں سکڑ کر بے جان ہو گیا ہے اسے بچ آپ کو ایک اور خطرہ وہاں پر محسوس ہوگا وہاں پر کوچھ جیون یا پھر کسی جیون سے آپ کو خطرہ نہیں ہے لیکن وہاں پر خطرہ ہے آسمان سے برسنے والی موت سے آسمان سے برسنے والی موت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اُلکا پندوں کی بارش ہوتی رہتی ہے جو اُلکا پند دھرتی کی طرف آتے ہیں وہ دھرتی کی وائیو منڈل میں جل کر ختم ہو جاتے ہیں اس لئے وہ دھرتی کی ستے تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے لیکن چندرما پر ایسا نہیں ہے چندرما کا اپنا کوئی وائیو منڈل نہیں ہے اس لئے وہ سیدھے چندرما کی ستے سے جا کر ٹکرا جاتے ہیں اس لئے اگر آپ چندرما پر موجود ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے وہاں پر اُلکا پندوں کی لگاتار بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ گڑھے اسی کا پرمان بھی ہیں ایسے میں کوئی بھی اُلکا پند گر کر اور گر رہے ہیں پر آپ اُن سے اپنا بچہ ہو کر سکیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ چاند پر اپنے کسی دوست کو ساتھ لے جا کر اس سے بات کریں گے یا جو آپ کے ساتھ گیا ہے اس سے بات کر پائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ چاند پر بات آون نہیں ہے جس میں ساؤنڈ ٹراول کر پائے یعنی کہ آپ ایک دوسری سے بات نہیں کر سکتے ایون جب آپ اپنے موہ سے کچھ شبد نکالیں گے تو وہ آپ کے کانوں کو بھی سنائی نہیں دینے والے ہیں سکتے ہیں لیکن ہاں وہاں پر زیادہ بور ہو رہے ہو تو وہاں پر آپ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ناسا نے وہاں پر انٹرنیٹ کی سویدھا کر رکھی ہے وہاں پر آپ کو 19 mbps کی دمدار سپیڈ کے ساتھ انٹرنیٹ ملنے والا ہے تو اس لیے آپ زیادہ بور نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ کو کسی سے بات بھی کرنی ہے پرتھی پر تو آپ اس کا استعمال کر کے ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ پرتھی پر ویڈیو کال کر پاتے ہیں اس طرح سے وہاں پر آپ کا سمپرک نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہاں سے سگنل کو ٹرائول کرنے میں سمیں لگتا ہے جو کہ پرتھی پر بہتی کم دوری پر ہونے کے وجہ سے سگنل آرام سے ٹرائول کر پاتا ہے اس لیے یعنی کہ آپ کو اپنے ساتھی سے بات کرنی تو مائیکرو فون والے ہیڈ فون پہنیے اور اس سے بات کشیے اور یادی آپ کو انٹرنیٹ سویدھاؤں کا آنند لینا ہے تو پھر آپ چاند پر کیوں گئے ہیں آپ یہیں پر لے لیجیے تو اس لیے اب لے چلتے ہیں آپ کو چاند کی کسی دوسرے حصے پر یہاں پر آپ کو ایک بات اور جاننا بہت ضروری ہے جیسے ہم پرتھی پر رات کو سوتے ہیں اور صبح سورج کی روشنی ہمیں جگاتی ہے یعنی کہ کول ملا کر آٹھ دس یا بارہ گھنٹے میں ہماری صبح ہو جاتی ہے پر چاند پر ایسا بلکل نہیں ہونے والا ہے کیونکہ چاند کو اپنی دھوری پر گھومنے میں 28 دن لگتے ہیں اور اس وجہ سے چاند پر ایک دن 14 دن کا ہوتا ہے اور 14 دنوں کی یہاں رات ہوتی ہے یعنی وہاں ایک دن پرتھی کے 28 دن کے برابر ہوتا ہے اس لیے آپ ویٹ کرتے رہ جائیں گے کہ کب سورج ڈھلے گا اور کب آپ سوئیں گے اور لگاتار اسی طرح آپ کے 14 دن نکل جائیں گے پھر آئے گی ایک تھنڈی رات اور کالی رات جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی اس لیے آپ کو اس رات کو وہاں پتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چندریان تین جب اس کی اس بھیانک تھنڈ کو نہیں جھیل پایا آپ کیسے جھیل سکتے ہیں دوستوں کیا آپ جانتے ہیں آج تک ہم نے چاند کا کیول ایک ہی حصہ دکھا ہے کیول چندریان تین ہی ایسا یان رہا ہے جو چندرمہ کے اس حصے پر اترہ ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور پہلی بار دنیا نے چندریان تین سے بہے دیکھا جو آج تک کسی بھی ویگینک یا پھر کسی بھی چاند کے ابھیان نے ہمیں نہیں دکھایا ہم نے چاند کی سب سے بھیانک تصویریں اس بار دوستار تیس میں دیکھی جب چندریان تین نے ہمیں چاند کے اس دھراتل کو دکھایا جس پر آج تک کوئی نہیں گیا تھا یہ چاند کی سب سے اندھیری اور سب سے سمسان چکے ہیں یہاں پر آپ کے ساتھ کئی ڈراؤنی چیزیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کئی کلومیٹر گہرے کسی گڑھے میں گر جائیں یا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا پربتہ جائیں کیونکہ یہاں پر اندھیرا بہت زیادہ ہے اس لیے یہاں پر انشتیتہ ہی بھی بہت زیادہ ہے چاند پر پچھلے کئی سالوں سے ریسرچ کر رہے ویگینکوں نے یہی کہا ہے کہ بھوتکال میں وہاں کوئی چاندریان ایک نے چاند کی سطح پر وارٹر آئیس اور ہائیڈرو پلس کے روپ میں پانی کی کھوچ کی ہے جو انسانوں کے جیون کے لیے بہت مہت پون ہے اور اس کے لیے انترکش میں کیول چاند ہی ہمارے سب سے قریب ہے اس لیے بھوشے میں وہاں جا کر بسنا ہمارے لیے کافی کپائیتی ثابت ہو سکتا ہے کافی کپائیتی اس لیے کیونکہ وہاں سے ہم انترکش کی کھوچ بھی بائیو بندل ہی نہیں ہے اس لیے وہاں سے آپ کو انترکش بلکل ساف نصر آتا ہے اور آپ آرام سے بیٹھ کر وہاں پر انترکش ابھیان کو انجام دے سکتے ہیں چاند پر ہم ایک اور سٹیشن بھی بنا سکتے ہیں پر ہی کارنوں کی وجہ سے سبھی چاند میں فیلحال سب سے ادا دلچسپی دکھا رہے ہیں کیونکہ چاند پر بیٹھ کر انترکش کی ریسرچ کرنا بڑا آسان ہے یہ کم گھر چلا ہوگا اور یہاں سے آپ کے پاس سیادہ انفرمیشن ہوگی شاید بھوشے میں آپ کو کوئی ایسی چیز مل جائے چاند سے جو دھردی پر آپ کی تقدیر پتل دے اس لیے سبھی دیش اس ریس میں سب سے آگے رہنا چاہتے ہیں اور بھارت بھی اب اس میں پیچھے نہیں رہا